بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کلاب سینڈویچ اس سے پہلے آپ سب سے غزاری شئر پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دپائیں بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے ہم کلاب سینڈویچ بنائیں گے آپ ایزی لی گھر میں اس کو بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ گرہ دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے بنیں گے پلیس سینڈویچ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے لے لی ہیں گھر میں ہم بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے بنائیں گے ایک گلاس پانی دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ آدھا کلو چکن اس کو میں نے دھولی ہے ساف کر لیا ہے ایک عدد انڈا ایک سینڈویچ پریڈ بندگو بھی تین عدد گاجر اور مایونیز بہت ساری چیزیں ہمیں نیس میں چاہیے ہیں بس یہی چند ایک چیزیں ہیں ان کو ملا کر ہم سینڈویچ بنائیں گے سب سے پہلے ہم چکن جو ہے اس کو بوائل کریں گے ایک گلاس پانی میں نے اس میں ڈال دی ہے اب ہم اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیں گے یہ چھٹکی نمک پس پہ ضرورت آب لے سکتے ہیں اور چھٹکی ہم نے اس میں کالی مرچ ڈالی ہے فلیم میں نے اون کر دی ہے یہ دیکھیں گوشت یعنی کہ چکن ہمارا بوائل ہو گیا ہے پانی میں نے بلکل خوش کر لیا ہے دوسری طرف انڈے کو ہم وائل کریں گے چکن جو ہے اس کو ہم رشا رشا کر لیں گے چوب دوسری چیزیں بھی چوب کر لیا ہے گاجر کو بھی چوب کیا ہوا ہے بند کو بھی اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اور یہ ایک ادر انڈ ہے آپ چاہیں تو اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک ادر ہی ڈالا ہے وائل کر کے چوب کیا ہے اس کو بھی اب ہم ایک باول لیں گے اور اس میں جو آنا ہم یہ سارا مٹیریل مکس کریں گے تھوڑا سا آپ اس میں پھر نمک اور کالی مرچ ڈالیں گے اس پہ ضرورت کیونکہ چکن میں ہم نے پہلے ڈالی ہوئی ہے بہت زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے دیکھیں باول لے لی ہے اب اس میں میں مایونیز ڈالوں گے بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ اگر بچوں کو لانچ دیں اس میں بنا کے دیں بچے بھی خوش ہوں گے اور گھر کا بنا وہ صاف اور سادھا طریقے سے جو ہے نا ہمارا کلاپ سینڈوچ بنے گا مایونیز میں ہم نے نمک اور مرچ جو ہے نا بلیک پیپر وہ مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم نے چکن تھوڑا سا ڈال کے مکس کیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد باقی چکن جو ہے وہ بھی ڈالیں گے ہم یہ دیکھیں وہ بھی ڈال لیا ہے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد چوپ کیوئی گاجر بند کو بھی اور انڈا ڈالیں گے ہمارے کلاپ سینڈوچ بنیں گے بزار سے بھی اچھے یہ دیکھیں بریڈ ہم نے دیا بریڈ کے کنارے جو ہیں ہم نے سائیڈ جو ہوتی ہیں وہ تار لیں گے کسی طرح ساری بریڈ کے ہم سائیڈ جو ہیں وہ تار دیں گے اب یہ دیکھیں بریڈ کے اوپر ہم یہ سلائس پہ جو ہم نے میٹیریل تیار کیا وہ لگائیں گے دوسرا سلائس اس طرح ہم اوپر رکھ دیں گے اور چھوڑی کی مدد سے ہم اس کو درمیان میں سے سموسہ شیپ یعنی کہ ہم اس کو کاٹ لیں گے یہ دیکھیں کلاپ سینڈوچ ہمارے تیار ہیں سرف کرنے کے لئے بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کے یہ بچوں کے فیورٹ ہوتے ہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں اس کو سکول جاتے وقت لنچ میں اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں بزار سے اچھے اور ٹیسٹی کلاپ سینڈوچ آپ سب سے گزاری شرف پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبایا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگ اس کو گھر مرد ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور بہت ہی کم وقت میں بننے والا ہے شکریہ اللہ حافظ